السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی میسپان فراہ اکبال ناظرین ہم ابھی یہاں سے گزر رہے تھے چھوٹا سا بچہ جو ہے مارکس بیچ رہا تھا وہ چھوٹا سا بچہ جو اس نے ہاتھ میں کلر پکڑے ہوئے تھے کیا وجہ ہے ایسی جو یہ مارکس بیچ رہے ہیں کیونکہ اس عمر کے بچے جو ہیں پڑھائی میں کھل کودھ مصروف ہیں اور یہ بچہ جو اپنے گھر کے لئے روزگار کمار ہے اسی سے جانتے ہیں کیسی کیا مجبوری ہے کیا دشواری پیش ہا رہی ہے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام کیا نام ہے بچے آپ کا علی حدر علی حدر آپ مجھے یہ بتاؤ کہ مارکس کیوں بیچ رہے ہو ہماری مجبوری ہے کیا مجبوری ہے میں بپا کے ٹانگ پر ایک ایسیڈنٹ ہوا ہوں کام نہیں کر سکتے میں کرتا ہوں تو ٹانگ سے معذور ہیں دونوں ٹانگوں سے معذور ہیں جی گھر میں اور کوئی نہیں ہے کمانے والا کتنے بہن بھائی ہو پانچ آپ سب سے بھڑے ہو یس آپ سے چھوٹے کے مطلب یہ چھوٹا بھائی ہے آپ کا جی اس سے چھوٹا ایک اور ہے اور میری دو بہن نے ایک چھ سال کیا ہے اور ایک نام یارہ سال کیا تو کیا آپ کی امی وغیرہ گھر میں کوئی کام نہیں کرتی ہے کوئی سلائی کڑھائی کا یا کسی کے گھروں میں کام کر کے کما سکیں میں اپنی ممہ کو بھائی نہیں جانے دیتا کیونکہ میں بھائی اس لئے یہ کام کرتا ہوں کیوں نہیں جانے دیتا دیکھو آپ کی کیا عمر ہے میں شروع سے ہی آپ کی ممہ کو بھائی نہیں نکلنے دیتا جو بھی سودہ ہوتا ہے میں کہا ان سے مگا لو اس میں اور میں آج آپ کی ممہ بھائی نہیں دیتا آپ کی عمر کیا ہے میری عمر ہے دس سال دیکھو بچے یہ خیال آپ کا بہت زیادہ اچھا ہے کہ آپ اپنی ممہ کو اپنی بہنوں کو بھائی نہیں نکلنے دیتے کیونکہ حالات بہت زیادہ خراب ہے ٹھیک ہے آپ یہ مارکس پیشتے ہو آپ آئے روز کوئی نہ کوئی کہانیاں دیکھتے جس کی ویسے وہ چیز آپ کے دماغ میں نکش کر گئی ہے جس ورے سے آپ اپنے گھر والوں کو باہی نہیں نکلنے دیتے لیکن آپ کی دس سال عمر ہے یہ عمر آپ کی پڑھنے لکھنے کی ہے ٹھیک ہے اور اس میں آپ مارکس بیچ رہے ہو تو کیا کرو آپ یہی بیچنے کو باقی ہے تو کیا ابو بطب کوئی بھی کام نہیں کر سکتے ہیں بیٹھ کے بھی نہیں کر سکتے ہیں وہ بیٹھ کے کیا کریں کیا کرے بیٹھ کے کوئی ریڈی لگا سکتے ہیں کوئی حلکہ پھلکہ سٹول لگا سکتے ہیں کوئی چیز بیچ سکتے ہیں ماری روٹی بھی انتظام نہیں ہوتا تو کیا لگائیں گے کہ رشتے دار لوگ آس پاس کے مدد نہیں کرتے ہیں جب گلیب ہو جاتا ہے تو کون ریڈے آتا ہے کوئی مدد نہیں کرتا نہیں تو کیا گھر میں آپ کے مارکس بیچنے سے اتنا سرکل چل جاتا ہے کہ کچن چلا سکو گھر کی روٹی خاص ہو کوئی ایک وقت ہی آپ اللہ کا شکر آئی نلتا میں آپ جو بیچتے اسی سے کھاتے ہو بچے کیا نام ہے آپ کا علی حسن علی حسن علی حسن بٹا آپ یہ کیا بیچ رہے ہو پاکی پونٹائی مارکر بیچ رہے ہو تو آپ کیوں بیچ رہے ہو ہم کی چھوڑی ہے ہم کی مجبوری ہے آپ کی مجبوری ہے سکول جاتے ہو جانے اسکول آپ نے نہیں سکول نہیں جانا کیوں نہیں جانا یہ نا میں انہا ساہ کام کرتا ہے کہ یہ میں گھر میں کوئی کمانے والا نہیں آیا نہ ہی اسے کیا کہتی ان سے پوچھ لو تو کیا آپ کیا نام کتنے کلر بیچتے ہو روز شوپا کا ایک شوپا کا صرف ایک ہی بیچ ہے تو کتنے پیسے ملتے ہیں بیس بیس کس روپے ملتے ہیں جی دن کا کتنا کمال لیتے ہو مارکس بیچ کے دو ڈیٹھ سو روپے کمال لیتا ہے دو ڈیٹھ سو دو سو یا ڈیٹھ سو روپے کمال لیتے ہو یس تو روز صبح کتنے پچے نکلتے ہو کام پر میں آپی نکلتا ہوں سے کیا کہتے ہیں نو بجے یا دس بجے نکلتا ہوں دس بجے نکلتا ہوں آپی میں جانے لگا ہوں ابھی کھر جانے لگے ہو کیا کہنا چاہوگے آپ کی عمر کے بہت سارے بچے ہیں جو سکول جاتے ہیں پڑھ رہے ہیں اپنی زندگی کی طرف اپنی کامیابی کی طرف گامزن ہو رہے ہیں اور آپ مارکس بیچ رہے ہو تو کیسا لگتا ہے برا نہیں لگتا برا لگتا ہے میں بھی چاہتا ہوں کہ میرا پاپا ہم جو لے میں جائے ہیں میرا پاپا مجھے پارک میں لے کے جائے جائے سکول لے کے جائے آپ بھی پڑھنا چاہتے ہو جی اگر آپ پڑھ سکتے ہیں یا اگر آپ کوئی بندہ آپ کو تعلیم دلوائے تو کیا بننا چاہوگے بڑے ہو کے دوکٹر دوکٹر بننا چاہتے ہو کوئی خاص وجہ دوکٹر بننے کی جو جن کے پاس پیسے نہیں ہوں گا میں ان کا علاج کروں گا اچھا یہ سوچ آپ کو کہاں سے آئی ہے یہ میری ممہ نے دیا آپ کی ممہ نے دیا کی ممہ پڑھی ہوئی ہے جی ممہ تھوڑ اگر آپ پانچ کلاس پڑھی ہے اچھا جی ناسین آپ نے بچے کی فریاد سنی سکرین پر ان کا نمبر آ رہا ہے آپ نمبر نوڈاون کر کے ان کی مدد کر سکتے ہیں یہ بچہ جو ہے بڑا ہو کے دوکٹر بننا چاہتا ہے اور اس کے آپ سوچ چیک کریں کہ جو جن کے پاس پیسے نہیں ان کا فری علاج کرنا چاہتا ہے کیونکہ آج اس کا باپ جو خود معذور ہے اس کا علاج نہیں ہو پایا اور اپنے گھر کی کفالت نہیں کر رہا اس کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت پھر ملیں گے اللہ نے کے بعد